موسیقی السلام علیکم میں ہم سٹرالجر سید مصابر علی زنجان ہوں آپ لوگوں کو علم ہے کہ جوہرات جو کہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے اور اس میں قرآن پاک میں بھی دو بڑے مخصوص جوہرات کا ذکر ہے سور الرحمن میں اس میں یقود اور مرجان اس کے ساتھ ست دیگر بے شمار دوسرے جوہرات کا بھی آن اینڈ آف روایات میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انبیاء نے استعمال کیا صحابہ نے نبیوں نے استعمال کیا آئیما نے استعمال کیا اور اس کی روحانی اپنی اپنی افادیت ہے اور اس میں بہت سارے استعمال کے حباب ہوتے ہیں جو کہ بہت ایکسپنسف جیم سٹونز نہیں افود کر سکتے یا سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا پروفیشن ہے یا کوئی آپ لوگ کو ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ لوگ رنگز نہیں پہن سکتے انگوٹیاں نہیں پہن سکتے تو اس کے لیے ادارہ اینہ قسمت کی جانب سے زنجانی جیم سٹونز کی پلاتفارم کی طرف سے ہمارے پاس کچھ اسران کی کرسٹلز کی بریسلٹس موجود ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے اپنے زارک سائنس اپنے اپنے خورسکوپس اور اپنی پڑنی پرسنالیٹی اور اپنے نام کے مطابق ان کو پہن سکتے ہیں اسران عمومی طور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بھی کچھ چیزیں پہنی ہوتی ہیں جس میں یہ جو بریسلٹ ہے یہ بریسلٹ ہے موئن نجف کی اور موئن نجف کی روحانی طور کے اوپر روحانی طور کے اوپر خوبصورت تھی آپ لوگ کو علم ہے کہ اس میں کچھ روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئن مبارک کا عقس ہے اور کچھ روایات کے مطابق مولا علی کے موئن مبارک کا عقس ہے تو اگر آپ پہ یہ منگوانا شاہتے ہیں اپنے لیے تو آپ لوگ ہمارے سکرین کے پر دیئے کے ہوئے نمبرز کے اوپر اپوائنمنٹ کر کے سکورر کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر اس کے علاوہ آپ جاننا شاہتے ہیں کہ کون سے کرسٹلز آپ لوگ کے لیے پہننا بہتر ہیں اور آپ لوگ کو اس کے لیے سپیرچلی طور کے پر کیا بینفٹس ہیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو تب بھی آپ لوگ اپنی ڈیٹیلز اینی وڈس اپنیمبر کے پر کانٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم اللہ حماس صلی اللہ محمد ملال محمد میں اوسترالجر سید مصابر علی زنجانی اور ہمارا آج کا دن دیکھا جا ہے تو آج کا دن یکم اگست کا دن ہے اور آج کا دن جو محرم کی اسلامی ڈیٹ بنتی ہے تو اس اتباد سے آج کا جو دن ہے یہ شہادت کا دن ہے امام زین و رابدین علیہ السلام کا یہ وہ امام ہے جو کہ بیمارے کربلا بھی ہیں اور کربلا میں بچ جانے والے واحد مرد بھی ہیں تو اس اتباد سے آج کا دن امام کی یاد امام کی فضائل ان کی زندگی اور شام سے واپسی باب مدینہ میں ان کی زندگی کے اوپر کچھ نہ کچھ لازمی پڑی ہے شعر کیجئے اور سب سے امپورن چیز ہے کہ امام سجاد کی جتنی زیادہ ریاضت ہے عبادت ہے اور جتنا زیادہ وہ عبادت مشغول رہتے تھے تو اسی اتباد سے زین العابدین تو اس اتباد سے یہ ان کی شان ہے فضائلت ہے کہ ان کی شخصیت ان کے نام سے ان کے پکارے جانے والے نام سے ہی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک شخص کتنا زیادہ تقوی میں ہے اور کتنا زیادہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اور اپنے سامنے اپنے تمام گھرانے کو کٹتا ہوا اور شہید ہوتا ہوا دیکھتا رہا اور اس کے بعد بھی اس کے کردار کی وہ شجاعت وہ دلیری وہ بہادری جو ہی انہوں نے اپنی شہادت کے دن تک قائم رکھی اور ساتھ میں اہلِ بیتے ادھارِ کری میں ان کا جو سلسلہ تھا درس کا تدریس کا تلیمات عام کرنے کا اور امت کو کچھ نہ کچھ یقجہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا تو اسے دبار سے بھی ان کی زندگی میں یہ سلسلہ جاری بھی رہا تو لازمی طور کے پر آپ اسیس کو پڑھئے شیئر کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو خوبی طور کے اوپر اہلِ بیت کی تہارت ان کی شجاعت دلیری فصاحت بلاغت اور ان کے علم کے بارے میں آپ لوگ اگاہی حاصل کر سکیں تو آج کے دن کو پلانٹری اسپیکٹس میں دیکھیں گو کے ماہِ کست جو کہ ازادی کا مہینہ ہے اس کا پہلا دن ہے تو آج کے دن کے دبار سے پہلا زور اکسین ایریز برچہ حمل آپ لوگوں کے آج کے دن کو دیکھا جائے آپ لوگوں کو پورے کرنے پڑھیں گے یہ چیز آپ لوگوں کے لئے بہت امپورنٹ ہے اگلا زور اکسین تارس برچہ سار تارنس آپ لوگوں کے لئے جو آج کے دن ہے آج کے ان کے بارے سے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو فنینسز کو لے کے تھوڑا سا پریشانی رہ سکتی ہے اور اسی کے بارے میں آپ لوگوں کو چیزوں کو تھوڑا سا آن اینڈ آف بہتریاں تبدیل کر لینا چاہیے اگلا زور اکسین جمینائے برچہ جوزا جمینائے آپ لوگوں کے لئے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگ دوسروں کے اوپور بہت زیادہ ریلائے مت کریں دوسروں پر ریلائے کرنا آپ لوگوں کے لئے اتنا امپورنٹ نہیں ہے دوسرے لوگ کسی نے کسی دور کے پر آپ کو مسئلہ ہم پرابلم میں لے کے جا سکتے ہیں اگلا زور اکسین کینسر برچہ سرطان آپ لوگ کی پرسنالٹی میں پوزیٹی بہتری خوبصورتی نظر آتی ہے امپورنٹ چیز ہے اگلا زور اکسین لیو برچہ سرط آپ لوگ کے آج کے ان کو دیکھیں تو آج کے دن آپ لوگ کی زندگی میں آپ لوگ سفر کو لے کے کچھ تھوڑا سا چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے میں نظر آئیں گے اور اس سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ کچھ خریداری بھی آج کے دن رہے گی اگلا زور اکسین آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے موسیقا اگلیز آڈکسن لیبرہ برزمیزان لیبرانز آپ لوگ کے لیے آجکن کو دیکھا چاہے تو آپ لوگ دوسروں کے مابین ایک بریج کا کام کر سکتے ہیں دوسرے افراد کسی نہ کسی دور کے پر آپ کو اپروچ کریں گے اپنے مسائل کے سلوشنز کے لیے اگلیز آڈکسن سکورپینز برزمیزان سکورپینز آپ لوگ جو آجکن ناجکن کی دورت سے آپ کی زندگی میں پوزیٹیوٹی خوبصورتی نکھار اور معاملات زندگی بہت امپورنٹی ہاں پوزیٹیو رہیں گے اگلیز آڈکسن سکورپینز برزمیزان سکورپینز آپ لوگ جو آجکن ناجکن ہے آجکن آپ لوگ کی زندگی میں دوسرے افراد تھوڑا سا آپ لوگ کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں اسی اس کو آپ لوگ کو تھوڑا سا اپنے اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کا دن تنقیدی طور کے پر کچھ چیزیں آپ لوگ کو ڈائجسٹ کرنی پڑیں گے کر آپ چاہتے ہیں کہ معاملات زندگی اوبرول آپ کے خوبصورت اور بہتر ہوں اگلیز آڈکسن سیجیٹیریس برجکوس سیریزنز آپ لوگ کے لیے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگ کے زندگی میں کچھ ادھورے کام ادھوری خواہشات ادھوری چیزیں اور ایسے معاملات جو کہ آپ لوگ کے تھوڑے سے ڈیلیئیاں تخیر ہو چکے ہیں آپ لوگ ان کو کسی بھی طور کے پر اپنی زندگی میں مکمل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہو نظر آئیں گے اگلیز آڈکسن کیپٹیکارن برجکوس کیپٹیکارنز آپ لوگوں کو جو آج کے دن آپ لوگوں کو کچھ چیزیں کو بیلنس رکھنا بہت امپورنٹ ہے انداز میں گفتگو میں کردار میں روابت میں رشتوں میں ہر چیز میں بیلنس قائم رکھنا بہت امپورنٹ ہوگا اگلیز آج کے دن کو دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگ کی زندگی میں آپ لوگ کسی نے کسی طور کے اوپر اپنے فیننسز کو تو میٹ اپ کر لیں گے لیکن آپ لوگ کی زندگی میں آج کے دن کچھ حاصل قسم کے لوگ پرابلم یا مسائل کریٹ کر سکتے ہیں اس دیز کو آپ لوگ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے لارز آڈکسن پائیسیز برجہ ہوت آپ لوگ کے لئے آج کے دن کو دیکھا جائے تو آج کے دن آپ لوگ کی زندگی میں آپ لوگ کے ایسے معاملات ہی ہیں ایسی دیزیں کہ آپ لوگ دوسروں کے بحاف پر کر رہے ہیں دوسروں کے لئے کر رہے ہیں دوسروں کو کسی بھی طور پر فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس عطبات سے آپ کا دن تو پوزیٹیو ہوگا لیکن آپ لوگ کو شاید دوسروں سے فیورٹس نہ مل پائیں ایسی دیز کو ذہن میں ضرور رکھیں آج کے ان کے دوارے سے بہت ساری دواؤں کے ساتھ اجازت ہے اپنے خیال ہوگئے انشاءاللہ بشرت از زندگی آپ لوگ سے کل پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ